اس مووی کا جب ٹریلر آیا تھا تمجھے وہ بہت زیادہ پسند آیا تھا کیونکہ جس طریقے کہ اس میں انٹینٹس ماہو دکھایا گیا تھا یا پھر تھوڑی بہت اس میں ایکشن ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا یا پھر اس کے اندر سینمیٹر گرافی جس طریقے کہ دیکھنے کو مل رہا تھا اور اس کے اندر سٹوری ہمیں تھوڑی بہت ہمیں بتائی جاتی ہے وہ سب چیزیں دیکھ کر مجھے وہ بہت زیادہ امیدیں لگا لی تھی اس مووی سے کیونکہ یہ ٹریلر بہت اچھا تھا اب ہوتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ امیدیں لگا لی ہوتی ہیں کسی چیز سے لیکن وہ اس امیدوں پر کھری اترے یار یہ تو بہت ریرلی ہوتا ہے زیادہ تر ہمیں وہ نراشی کرتی ہے ایسا ہی کچھ میرا اس مووی کے ساتھ ہوا بات کریں گے کہ کیا ہوا کتنی زیادہ نراشہ دی یا پھر کتنی امیدوں پر کھری اتر پائی سب کے بارے ہم بات کریں گے فرس اوپول تو سٹوری سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ اس مووی میں ہمیں سٹوری کیا دیکھنے کو ملنے والی ہیں تو دیکھو ایک بوڑا ویکتی جو ایک سولجر ہوا کرتا تھا اپنے ٹائم میں اور بہت کھنکار سولجر بتایا جاتا ہے تین سو رشین اس نے مار دیئے تھے اب وہ اپنی جو دنیا ہے مطلب اپنی جو لائف ہے وہ صحیح دنگ سے جینا چاہتا ہے ورلڈ وارڈ ٹو جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے ختم ہونے کی سماپتی کے اوپر ہے مطلب کھگار کے اوپر ہے اب وہاں پر جو ہے وہ ناجی جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں کیونکہ یود میں ان کو جیت نہیں ملیا ہے اب وہ واپس اپنے مطلب اپنی دیش کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر یہ جو بوڑا ویکتی ہے یہ مطلب سونا خوز رہا ہے یعنی گولڈ کھوز رہا ہے اس کو مل بھی جاتا ہے اب گولڈ کھوز کر جو اس کو ملتا ہے وہ ایک بینک میں اس کو بیچنے جائے گا تاکہ وہاں پر اپنی لائف سیکیور کرسکے گولڈ کا ہی جمانہ ہے تو براستے میں جاتے وقت اس کو ناجیز مل جاتے ہیں اب وہ اس کو ٹوک لیتے ہیں اب جیسے اس کے بارے میں بتا ٹوکنے کا مطلب ہوتا ہے ایک طریقے سے اس کو میچ میں مطلب روک لیتے ہیں تو اب یہ جو سولجر ہے جس کے بارے میں ہمیں ایک کہانی بتائی جاتی ہے کہ بھائی اس نے تین سو روشینز کو اکیلے مار دیا تھا اس طرح یہ کنکار ہے بہت زیادہ خطرناک ہے اس سے بھیڑنا مت بھیڑ گئے تو سمر لو تمہارا آخری دن ہے جس طریقے کی ٹیلر میں ہمیں بتایا جاتا ہے تو اب وہ چیز تھی کہ بھائی اب یہ کیا کرے گا تو یہاں پر جب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں یہ ناجیز سے کیسے نکلے گا بہت سارے ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ ایک دو کہیں کہ جو سپاہی دکھا جاتے ہیں بہت سارے سپاہی دکھا جاتے ہیں دوشمن سپاہی دکھا جاتے ہیں تو یہاں پر جب اس سے وہ لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ کیسے بچے گا کیسے ان کو مارے گا یہ سب چیزیں اس مووی میں دیکھنے کو ملے گی تو سٹارٹنگ میں تو مووی مجھے وہ انٹرسٹ لگ رہی تھی کیونکہ ٹیلر سے میں کافی زیادہ پربا ہوئی تھا لیکن جیسے جیسے مووی آگے بڑھ رہی تھی تو انٹرسٹ لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر مجھے ایکشن اتنے زیادہ پسند نہیں آ رہی تھی سٹوری مجھے اتنے زیادہ خاص پسند نہیں آ رہی تھی ایسا نہیں ہے کہ اتنی کمیاں ہیں کچھ اچھی باتیں نہیں ہیں ہاں اچھی باتیں ہیں فرسٹ اپول تو چیز مجھے اچھی لگی اس کے اندر جو وائلنس اس طریقے کا دکھایا گیا وہ بہت خطرناک ہے بہت بڑیا چیز مجھے لگی ایک اور چیز جو مجھے لگی کہ جو اس کے اندر جو ایکس سولجر یعنی جو بڑا سولجر ہے وہ ایک اس کے بارے میں ایک بات جو بول جاتی ہے کہ یہ مرتا نہیں ہے یا پھر کہیں کہ موت کو جو وہ چکمہ دے کر واپس آ جاتا ہے وہ واقعی میں اس مووی میں ہمیں بہت پریکٹیکل روپ سے دکھایا گیا کہ ہاں بیدے کو کیسے آ رہا ہے یہ مرے گا ہی نہیں وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے ان دو چیزوں کے علاوہ جسے وار سین جو اس کے اندر ہمیں دکھایا جاتے ہیں کہ بھئی ایک یود ہو رہا ہے اس کی جو لوکیشن ہے جو سینیمیٹو گرافی ہے وہ بہت اچھی اس کے اندر رکھی گئی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس مووی میں بہت زیادہ اچھی ہیں اس کے علاوہ جو مین کریکٹر ہے جو بڑے سولجر کا کردار نبایا ہے جورما ٹومیلا شاید میں نے ان کا نام صحیح سے لیا ہو بھئی ان کی جو پرفومنس وہ واقعی میں بہت زیادہ پسند آئی مجھے اور یہاں پر جب یہ ایک جب نہارے ہوتے ہیں تو اپنی شرٹ اوپن کرتے ہیں تو جس طریقے کے ان کی بوڑی کے اوپر کٹ لگے ہوئے ہیں یا پھر جس طریقے سے اپنے آپ کو جندہ رکھنے کے لئے انہوں نے جو پریتن کیے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پربھاویت کریں گے اس کے لئے موووی کو انٹرسٹنگ بنانے کے لئے انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو اس موووی میں نے وہ پارٹس یا پھر چیپٹرز ڈالے ہیں ایسا نہیں ہے کہ الگ چیپٹر آئیں گے اس موووی کے نہیں یہ جو ڈیڑھ گھنٹے کی جو موووی ہے اسی کے اندر پانچے جو کریکٹر ڈال دی ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ کے جو پانچے تو نہیں کہوں گا پانچے چیپٹر جو ہیں اس کے اندر ڈال دی ہیں جو اور زیادہ اس موووی کو انٹرسٹنگ بناتا ہے لیکن اتنا سب کرنے کے باوجود بھی آپ جب اینڈنگ پہ پہنچیں گے مجھے وہ اتنی خاص پسند نہیں آئی یا پھر شروع سے لے کر آخر تک جیس ترکی کے ایکشن جس میں امید کر رہا تھا وہ مجھے اتنے پسند نہیں آئے موووی بہت لوگوں کو پسند آ بھی رہی ہے اس کے وار سین کے یا پھر لوکیشن کے ادھار پر یا پھر جو وائلنس اس کے اندر دکھایا گیا اس کے ادھار پر یا پرفومنس کے ادھار پر ان سب چیزوں کے اوپر مووی پسند بھی آ رہی ہے ایک بہت اچھا رسپونس بھی اس مووی کو ملا ہے لیکن جو میرا ایک طریقے سے مووی کو دیکھنے کا ہے انٹرٹینمنٹ کو لینے کا ایک نظریہ ہے اس بحاف کے تیار دیکھو مجھے اتنی خاص پسند نہیں آئی وائلنس بہت زیادہ ہے میں تو اس کو ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ بچے اس کو دیکھیں وائلنس کے ادھار کے اوپر باقی میری طرح تو دیکھو میں اس مووی کو دینا چاہوں گا 4 after 10 اگر آپ لوگوں نے مووی دیکھئے تو پلیز کومنٹ کرنا کہ آپ لوگوں کیسے لگیں ہاں مووی ہندی کے اندر بھی ہے اور باقی بات کریں ہندی ڈبنگ کیسی ہے دیکھو مووی کے اندر زیادہ ڈائلوگ تو ہے نہیں تو کیا فرق پڑتا آپ اس کو ہندی میں دیکھو یا انگلیش میں دیکھو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ لوگوں نے مووی دیکھئے تو پلیز کومنٹ کرنا کہ آپ لوگوں کیسے لگے بس آج کے لئے اتنا ہے رکھتے ہیں اس ویڈیو میں تھانکس فور ووچنگ اس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے ہند